اسلام علیکم میں ہوں زوار اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں زوار ٹریکٹرز یوٹیوب چینل زوار ٹریکٹرز یوٹیوب چینل میں میں آپ سب دوستوں کو ویلکم کہتا ہوں جی آیا نو ست بسم اللہ آج میں آپ کے لیے ایک بیڈ نیوز لے کر آیا ہوں آئی تینک آپ لوگوں نے سن لیا ہوگا کہ ملت کمپنی نے اپنے تمام 2020 مارڈلز ٹریکٹر کی پرائس کو انکریز کر دیا ہے سو تمام ٹریکٹرز کی پرانی پرائس نیو پرائس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور یہ بھی بتاؤں گا کہ فی ٹریکٹرز کی کتنی پرائس انکریز ہوئی اور ویڈیو کے لاسٹ میں میں اپنا ایک اپنین دوں گا وہ ضرور سن کے ویڈیو کو سکیپ کرنا اور اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آخر کیا ریزن ہے کہ ملت والوں نے اپنے ٹریکٹرز کی پرائس کو انکریز کر دیا سو ملت کے تمام ٹریکٹرز کی پرائس لسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ زوار ٹریکٹرز یوٹیوب چینل پر نیو ہوتے اس کو سبسکرائب کر لیں کچھ میرے بھائی کہتے ہیں کہ ہم نے سبسکرائب کیا ہوا لیکن زوار بھائی آپ کی ویڈیو ہمیں نہیں ملتی سبسکرائب اگر آپ کر لیں گے اور بیل نوٹفیکشن کو انٹر نہیں کریں گے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے سبسکرائب کرنے کا کیونکہ میری ویڈیو کی اطلاع آپ کو نہیں ملے گی سو میں جاتا ہوں اپنی لیپ ٹاپ سکرین پہ اور آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں کہ کس ٹریکٹرز کی کتنی پرائس کو انکریز کیا گیا اور اب آپ کو ملت کے ٹریکٹرز نیو پرائس میں کتنے کی ملیں گے اور لاسٹ میں میرا اپینین بھی لازمی سنتے جانا سو میں شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ ملت کے آل موڈلز ٹریکٹرز کی پرائس لسٹ سو فرینڈز اب سے پہلے میں بات کروں گا ایم ایف دو سو چالیس کی ایم ایف دو سو چالیس ٹریکٹرز جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہو کہ اس ٹریکٹرز میں ہمیں پچاس ہنس پاور ملتے ہیں اس ٹریکٹرز کی اگر ہم پرانی پرائس کی بات کریں تو آٹھ لاکھ اکہتر ہزار پانچ سو روپے تھی اب ملت والوں نے کیا کیا ہے کہ ایم ایف دو سو چالیس کی پرائس کو کر دیا چھبیس ہزار روپے انکریز یعنی کہ چھبیس ہزار اب جو ایم ایف دو سو چالیس ہے اس کی پرائس بڑھا دی گئی ہے سو اب آپ کو ملے گا ایم ایف دو سو چالیس ٹریکٹر ٹونٹی ٹونٹی مادل آٹھ لاکھ ستانوے ہزار پانچ سو روپے کا نمبر دو پر میں بات کروں گا ایم ایف تین سو بچاس اس میں آپ کو پچاس ہنس پاور ملتے ہیں اس ٹریکٹر کی پرانی پرائس تھی نو لاکھ تیس ہزار تین سو روپے سو اب ملت والوں نے ستائیس ہزار نو سو تیس روپے ایم ایف تین سو پچاس کی قیمت بڑھا دی ہے اب آپ کو نیو پرائس میں ایم ایف تین سو پچاس ملنے والا ہے نو لاکھ اٹھاون ہزار دو سو تیس روپے کا نمبر تین پر میں بات کروں گا ایم ایف دو سو ساٹھ کی ایم ایف دو سو ساٹھ میں آپ کو ساٹھ ہس پاور ملتے ہیں اگر ہم ایم ایف دو سو ساٹھ کی پرانی پرائیس کی بات کریں تو یہ ہمیں ملتا تھا اولڈ پرائیس اس کی تھی نو لاکھ ستانوے ہزار پانچ سو روپے اکتیس ہزار پانچ سو روپے ایم ایف دو سو ساٹھ کی قیمت بڑھا دی گئی ہے اب آپ کو ایم ایف دو سو ساٹھ ٹونٹی ٹونٹی نیو مارڈل ٹریکٹر ملے گا دس لاکھ انتیس ہزار روپے کا نیسٹ میں ہم بات کرتے ہیں نمبر چار پہ ہے ایم ایف تین سو پچھتر اس کی پرانی پرائیس تھی تیرہ لاکھ سولہ ہزار سات سو روپے اس کی پرائیس بڑھائی گئی ہے انتالیس ہزار نو سو روپے نیو پرائیس اب آپ کو جو ایم ایف تین سو پچھتر نیو پرائیس میں ملنے والا ہے یہ اب آپ کو ملے گا تیرہ لاکھ چھپن ہزار چھ سو روپے کا نمبر پانچ میں میں بات کرتا ہوں ایم ایف تین سو پچاسی کی ایم ایف تین سو پچاسی میں آپ کو پچاسی ہاس پاور ملتے ہیں اس ٹریکٹر کی جو اولڈ پرائیس تھی جو پرانی پرائیس تھی یہ ہمیں ملتا تھا یہ ہمیں ملتا تھا تیرہ لاکھ نینانوے ہزار چھ سو پچاس روپے کا اب اس کی بھی پرائیس اٹھائیس ہزار تین سو پچاس روپے بڑھا دی گئی ہے اب آپ کو ایم ایف تین سو پچاسی نیو پرائیس میں ملے گا چودہ لاکھ اٹھائیس ہزار روپے کا اگر ہم مF 3850 فور بائی فور کی بات کرے تو اس کی پرائس کو انکریز نہیں کیا کمپنی والوں نے اس کی اولڈ پرائس تھی 968,750 روپے اور اب نیو پرائس بھی وحی ہے 968,750 روپے سو فرینڈز آپ نے تمام ٹریکٹرز کی پرائس سن لی ہوگی نیو پرائس کیا تھی پرانی پرائس کیا تھی کتنی پرائس کو انکریز کیا گیا یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے میں سوال کرنا چاہوں گا ملت کمپنی سے کہ آپ لوگوں نے آخر پرائز کو انکریز کیوں کیا اس کی ہمیں ریزن بتا دی جائے تاکہ میرا یہ فارمر جاننا چاہتا ہے کہ آپ نے جو ٹریکٹرز آپ کا ہے اس کی پرائز کو بڑھایا ہے تو اس کی وجہ بتاؤ سو اس کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے بس بیٹھ کے کوئی اگر کسی چیز کی پرائز بڑھا دے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اگر یہ لوگ ڈالر کی ریزن بتائیں تو ڈالر تو بڑھا نہیں ہے الٹا ڈالر جو ہے اس کی کچھ ایک دو روپے قیمت جو ہے وہ کم ہوئی ہے پہلے ایک سو چھپن میں تھا اور آج ایک سو چھپن سے کچھ پیسے اوپر ہوگا تو ایک سو چھپن روپے بھی اگر ہم ڈالر کی پرائز لگائیں اور جب ایک سو چھپن روپے تھی تو اب بھی آپ نے پرائز انکریز کی اب دو روپے یا ڈیڑھ روپے ڈالر کی قیمت کم ہوئی کب بھی آپ نے اپنے ٹریکٹر کی پرائز کو انکریز کر دیا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس سے پہلے آپ کی سیل بہت زیادہ سلو ہے مزید پرائز انکریز کر کے آپ نے اپنی سیل کو مزید سلو کر دیا ہے سو یہاں پر میں اپنا ایک اور اپنین دوں گا آپ لوگوں نے غور سے سننا ہے کہ اصل میں ریزن کیا ہے کہ ہمارے پاکستان میں جو کسان جو ایک ہمارا فارمر ہے اس کی چیز جو ہوتی ہے جب اس کی کوئی کراپس ہوتی ہے شوگر کے لے لے آپ کوئی بھی جو کراپس ہوتی ہے ہمارے فارمر کی جب وہ منڈی میں لے جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو چیز ہوتی ہے اس کی قیمت کم لگتی ہے جب وہ کوئی چیز اپنے جو ہے زمینوں میں حل چلانے کے لیے ٹریکٹر لینے جاتا ہے تو اس کی پرائز زیادہ ہے وہ ڈیزل لینے جاتا ہے تو اس کی پرائز زیادہ ہے وہ کھاگ لینے جاتا ہے تو اس کی پرائز زیادہ ہے اور جو کسان کی چیز ہے اس کو کم نروخوں میں منڈی میں بیٹھے جو لوگ ہیں وہ ان سے لے رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر میں ایک بات کہوں کہ پاکستان میں ستر پرسینٹ جو لوگ ہیں ان کی جو ذریعہ آمدان ہے ان کا جو پیشہ ہے وہ ایگری کلچر ہے وہ ایگری کلچر سے ریلیٹڈ ہے سو کوئی کھیتی باڑی کر کے جو ہے وہ اپنا سارا جو پاکستان کا نظام ہے وہ چل رہا ہے اور اگر میں پاکستان کے موسم کی بات کرو پاکستان کی زمین کی بات کرو تو ہمارے پاکستان جیسے نہ تو کسی کنٹری کے موسم ہے نہ پاکستان جیسے کسی کنٹری میں کوئی زمینیں ہیں لیکن اس کو آخر یہ ہمارا ملک ترقی کیوں نہیں کر رہا کیونکہ جو کسان کا دشمن ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے اگر عمران خان ہے نواز شریف ہے کوئی بھی ہے کسی کی بھی حکومت تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جو میرے کسان کو رون دے گا وہ پاکستان کا دشمن ہے اور ایسے لوگوں کو ہمیں ان کا بائیکارڈ کرنا ہوگا جو پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں آج تک کسان بیچارہ جو کسان رات کو اٹھ کے رات کو ڈسمبر کے مہینے میں جب سخت سردی پیڑ رہی ہوتی ہے برف پیڑ رہی ہوتی ہے نہر کا ٹھنڈا پانی جا کے اپنی کراپس کو لگاتا ہے لیکن وہی کسان جب اپنی کراپس سیل کرنے کے لیے مارکیٹ میں جاتا ہے تو جو قیمت اس سے لگتی ہے وہ آپ بھی جانتے ہو میں بھی جانتا ہوں اگر آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہو تو کومنٹس باکس میں اپنا کومنٹس ضرور دینا اب آپ کا ہوسٹ زواروان آپ سے اس امید سے اجازت چاہتا ہے کہ آج کی ویڈیو کا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا آپ اس کو لائک بھی کریں گے شیئر بھی کریں گے اپنا بہت خیار رکھنا اللہ حافظ